بچی کو کھانا دے آئی؟ ہاں دے دیا کھانا رسی میرب نام ہے اس کا پیچھاری باتنی کیا گزری ہے اس پر کچھ بتائی نہیں رہی ہے کون ہے کہاں سے آئی ہے میں بتا دے گی تم اس کا بھروسہ حاصل کرنے کی کوشش کرو اس کو احساس ہوگا نا محفوظ ہونے کا سب کچھ بتا دے گی ہم ہاں ہاں اس کے لیے اپنے دل میں شکر شباد لے کے بیٹھیں جس پر گزرتی ہے وہ ہی جانتا ہے میں جرا اس کو دیکھ لوں صبح بھی بیٹھی بھی رو رہی تھی تم شروع کرو میں آتی ہوں تم جا کر مرتسم کی کمرے میں دیکھو علماریاں ٹھیک کر کے ہو سب کچھ پھیلا ہوا ہے تم یہاں کیا کر رہی ہوں انتظار مرتسم کا وہ آیا نہیں ابھی تک کراچی گیا ہوگا اپنی بیوی کو ڈھوننے کس طرح وہ لڑکی غائب ہو گئی کہ بس ماں بیگم ایسا کب تک چلے گا اس بات کا میں کیا جواب دوں مرتسم آئے گا تو وہ ہی بتا سکے گا انور کا ہے انہوں نے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے ہاں یہ ہی بہتر ہے اس کے لیے میرے سامنے آئے گا تو شرمندہ ہونے کے سواس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے خیر میں ابھی اپنے کمرے بیچھا رہا ہوں کیوں ماں بیگم مجھ سے تو اپنا سامنا بھی نہیں کیا جا رہا میری بہو دیو چلیجے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے کیوں وہ اکیلے مرے ہمارے لیے بھی ہے کیونکہ ہم سے اب تک اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے مرتسم اور اس پورے خاندان کو وہ ذلت کا تحفہ دیکھ کر چلی گئی اچھا ہوا جو سب کو پتا چل گیا مجھے کیوں اتنا مزار ہے اچھی بیویاں اچھی بیویاں آپ کو تینکیو بولنا چاہیے اٹھلیس تم پاس تو نہیں موسیقی 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 لیکن زندگی میں اب نہ تو وہ سکون ہے اور نہ ہی وہ شخص دیکھو بیٹا زندگی جیسے مشکل کا سفر ہے نا ویسے خوشیوں اور آسائشوں کا محور بھی ہے جیسے ساری زندگی خوشی نہیں رہتی ایسے دکھ اور غم بھی ساری زندگی نہیں رہتی ہماری کوئی اولاد نہیں ہے خالد کو بچوں کی بڑی چاہتی وہ بیٹی چاہتا تھا لیکن شاید میں اپنی قسمت میں اولاد لکھوا کر ہی نہیں لائی تھی اس کا مجھے بڑا دکھ ہے ساری زندگی میں نے خالد کے ساتھ ایسی گزارٹ اور اس نے بھی مجھ سے کبھی کوئی شکوا نہیں کیا اگر شوہر پیار کرنے والا ہونا دکھ سک میں ساتھ دینے والا ہو تو عورت کی زندگی خیزہ میں بھی بہروں کے پھولوں کی طرح کھلی رہتی ہے میں نے ساری زندگی خالد کے ساتھ ایسی طرح گزار دی اور اب میں یہی چاہتی ہوں میری جتنی بھی زندگی ہے نا وہ خالد کے ساتھ ہی گزرے اور اس کے ساتھ ہی مر جاؤ کیا ہوگا بیٹا؟ کھانا تو کھالو میرا پیٹ بھر گیا اچھا یہ بتاؤ تم شادی شدہ شوہر ہے تمہارا میں آپ کو بتا چکی ہوں میں تنہا ہوں میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے کیم بیٹا پوئی تو ہوگا اگر آپ کو میرا یہاں رہنا بوجھ لگ رہا ہے تو میں یہاں سے چلی جاتی کیسی باتیں کر رہی ہیں تم تو ہماری بیٹیوں کی طرح ہو بلکہ بیٹی ہو میری تم کوئی لاوارس تھوڑی ہو تم یہی رہو گی کہیں بھی جاؤ گی سنا تم رہ اور ہاں پیٹ کر کھانا کھاؤ موسیقی 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 موسیقی